چوٹیاں گوائیاں دیندہ رواج ہوئے گا تُسی دیکھیا نہیں کہ چہریاں چے ہو جب بندے مل دینے جڑے قرائے دیں گواہ ہوندینے اور بالکلوں نشانی سچی ہے سوتے رشوت عام ہوئے گی حقیقتے ماں تے باپ دی بے عدبی کرندہ رواج ہو جائے گا چونکہ اس کرسی دا اے فریض ہے جڑا میں ادا کرنا کوئی رس دا ہے رس ہے کوئی نراز ہوندہ ہے تے ہو جائے ہاں ہو جائے ماں باپنو چوٹیاں کرے گی اولاد پیڑوچ اور اے ہو رہے ہیں عورت تے مرد بھی تمیز نہیں ہوئے گی ویندے نہیں مرد گتا لگ بینے کرنے تے عورتہ بودے لگ بینے بنانے اے میرے نبی نے کنی مدد پہلے نشانی دسی اور پوری ہو رہی ہے پتہ نہیں لگتا پچھو عورت جا رہی ہے یا مرد جا رہے ہیں عورتہ کم ہو جانگیاں مرد محکوم ہو جانگی ماں باپ دی تو ان کی تی جائے گی عورتہ دے بدلے ہو رہے ہیں یعنی جیڑی حقیقتیں اے بیان کرنی ہیں میں نو کسے دی نراز گی دی پرواہ نہیں تے نامہ تنخواہ لینا نا دوسری بات ہے کہ عورت میرے نبی نے کیا لباس پا کے بھی ننگی ہوئے گی اور یہ ہو رہے ہیں قرآن نے کیا کہ عورت دے پیرا دی پازیب جیڑی ہے نا پیرا ہے جی چانجر ہے اے دی آواز غیر مرد نہ سنے ہونتے ادھی لاتننگی ہوندی ہے اپنیا اپنیا تیانو کارے سوالو یقین جانو ادھیاں باواننگیاں ادھیاں لبتاننگیاں لانتے اس فیشن تے بے شمار عورت دا مانا کیے مستور اے انگوٹھی مستور نہیں اے ہون مستور ہے تو انہوں نظر رہو دی بولو مستور عوضوں ہیں جدو لوکے جائے تے جدو نظر آوے عوضوں عورت مستور نہیں عورت فیشن کر دی ہے غیر مرد نہیں کارچ کھاما دے سرخی نہیں لانی پودر نہیں لانا تیار نہیں ہونا کدوں ہونے جدو بزار جانا ہے اور اے میرے نبی نے پہلے دستے ہیں ہیانی ہوندہ غیر مردانی تیار ہو کے جاندی ہو مرد تیرا کارے کھاما تیرا کارے اس لئے میرے نبی نے کیا کہ قیامت والے دن دودہ خیچہ عورتان دی تعداد مردانالوں سے ادا ہوئے گی اے ہوئی وجہ ہے بے ہیائی اور اس بے ہیائی دی وجہ تو تسی آج کرن گیا ہو نیر زبیدہ ایک مکہ تو مدینہ تک جاندی اے زبیدہ نے اے نیر بنائی پانی نہیں سی ملدا بڑی نیک خاتون سی اے مر گئی خواب اچھ ملی تے کسے نے پوچھیا بی بی سنا انہیں کیا نکیجہ کام دی وجہ تو رہا بنے میں انہوں بخش دیتا ہے اے میرے جانتی یہاں مسئلہ سن بخش دیتا ہے انہیں پوچھیا کیویں انہیں کیا میں ستھا سے لیا نال باگی سیر کر دی سی میرا ڈوبٹا ڈگ بیا میں جلدی جلدی چوکے والا تے لے لیا تے نال دیاں کہیں لگیاں مرد تے کوئی نہیں تے ملکہ علیہ کدا یا کر دے وہ فرمان لگی اللہ دا میرا رہبتے ویندہ میرا سیر ننگا بے احیال لڑکیاں والکٹان علیہ کلو بخاندیو بھو دے اور قیامت علیہ دن سب تو زیادہ سزائے نہ عورتا ہوگی پوٹیاں کر کے ٹنگیاں جانے گیاں کنوں دخاندیو کہن لگی پھر میرے سیرت و ڈبٹا لے گیا میں ہوں ڈبٹا سیرتے لے لیا پھر گولیاں کہن لگیاں ملکہ علیہ کوئی مرد نہیں کوئی بندہ نہیں اکیدے واسطے تُسی یہ کر دے ہو انہیں کیا میرا رہبتے ویندہ ہے میں رہبتوں حیاء کر کے والکجے نے تُسی کر جا کے وے پیودہ حیانی ننگا سیرت پراکولے حیانی ننگا سیرت بزار جان گیاں دے ننگے سیرتے اے مسلمانہ دادا اور نہ میرے نبی نے جویں کیاس ای مادی دے زپیلےوں میں ہو رہے ہیں بھولو اور اے نمی تعلیم جڑی ہے نا ساڑی اسیسی ٹکنالوجی اے اوہ دا اثر ہے اگر کوئی بچی سروار پوری پائے گی کمیز پوری پائے گی انہوں کہیں گے دکیہ نور سے اے آوٹا فیشن ہے اے چاند دن دی زندگی یہ فیشن دی کبر ہے چی کسے نیڑے نہیں ہونا کس ہمیں رابطی اپنے اپنے اکران دے کنٹرول کرو سمجھاؤ میرا اے مشن ہے سکر سیدھا اور میں دس سنڈے ہاں جنی سینس ترقی کر رہی ہے انہیں اسی گل رہے ہیں بولو جنہ زمانہ تھیارو میری عمر ان چار ستار سال ہے جنہی دیر تک باپ نو اببہ کہیں دے رہے ماں نو امہ کہیں دے رہے ہی آ رہے ہیں اتا شہن جی ہے یہ میرے اببہ جی نہیں جدو دی اے اولو دی پتھی ممی ڈیڈی آیا ہے ہی آ ختم ہو گیا بولو تو آڈے جو بڑے بندے دسن کے نکاح ہو جائے تے ماں پہ ہو دے سامنے رانے دے نال بیندہ نیسی بندہ ان جی ہے ہون ویڈیو بن دیئے پہلے دے نہیں ہے بے یا ہی نہیں تھے اور کیے شرم نہیں جنہی دی اولاد کنٹرول کروے دے تھے اے تو ہنو پچھیا جائے گا نیک اولاد دا بھی پچھیا جائے گا بد اولاد دا بھی پچھیا جائے گا اے ترقی نہیں ترقی